بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان علیشہ شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اوفیشل یوٹیوب چینل یہ ویڈیو آپ فیضو پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے ناظرین ایک ٹویٹ سے بات شروع کروں گی جو کہ ایک ٹویٹ ہے اور بہت اہمیت کی اس وقت وہ ٹویٹ ہے اپنی نویت میں جو ٹویٹ ہے وہ کی ہے سابر شاکر نے اور سابر شاکر نے جو ہی ٹویٹ کی ہے ان کے حوالے سے جو انہوں نے لکھا ہے وہ آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں انہوں نے لکھا ہے جناب ایک اہم تبدیلی کی بازگرشت ہے جس کے بعد کے پی کے حکومت میں حلہ بولنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی یہ فرمایش مولانا فضل رمان کی ہے اور انہیں عمران خان کو بھی ٹیک کیا ہے سمی ابراہیم کو بھی ٹیک کیا ہے اور اگر ساری چیزیں اب اس ٹویٹ سے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے جناب جنرل فیس کے حوالے سے کوشش کی جاری ہے کہ پشاور میں یعنی کے جو کے پی کے ہیں وہاں پر جو کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو کچھ کر رہے ہیں وہ جنرل فیس کے مطابق کر رہے ہیں یا ان کے کہنے پر کر رہے ہیں یا ان کے لیے کر رہے ہیں تو اس طرح کی بات سے یہ کلیر ہو رہا ہے کہ فضل الرحمان نے پہلے بھی آپ کو پتا کہ یہ سوال سے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور اب یہ جو ٹویٹ ہے اس چیز کی تائید کرتی ہے کہ یہ جنرل فیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کو کوئی خطرہ لاحق ہے جس وجہ سے یہ بار بار عمران خان کو جب ٹارگٹ کرتے ہیں تو یہ بات گھما پھر آکے اسی جگہ پر لے آتا ہے جہاں سے یہ شلوع کرتے ہیں چونکہ یہ اپنے حوالے سے تو کوئی بات کہیں نہیں پاتے تو خیر اسی کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے اب اس چیز کو میں اس چیز سے کرنا چاہوں گی چونکہ یہ چیز تو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا اب اس ویڈیو میں میں نے آپ سے یہ بھی شیئر کرنا ہے کہ ناب کے جو ترمیمی بل ہے یعنی کہ ناب کا دوسرا ترمیمی بل جو کہ کسرت رائے سے منظور ہو چکا ہے اس کی تفصیل کیا ہے اور ساتھ اس ساتھ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ میں اگر بات کروں تو ایک سینئر صحافی ہے جنہوں نے بڑے کھلے عام میں کوٹ کری ان کو جنرل بازوہ کا نام لے کے کھلی باتیں کی ہیں وہ باتیں کیا ہیں اس بارے میں بھی ڈسکشن کریں گے یہ تمام تو تفصیلات آپ کو ویڈیو میں ملنے والی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ جڑے رہیں نافرین سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس ٹویٹ کے حوال سے سابر شاکر کی ٹویٹ سے کافی چیزیں کلیر ہو چکی ہوں گی اور اب اس کو میں انٹر لنک کرنے والی ہوں سنا بچا کے انٹرویو میں جہاں وہ جوہی چودری کے ساتھ ان کے چینل پر بیٹھ کے انٹرویو دے رہی تھی اور انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کی ہے جو کہ کلپ بہت زیادہ وائرل ہوئے جس میں یہ کہتے ہیں بھی دکھائی دیا ہے کہ نواز شریف کو حمد کریں اور بتائیں ان کو کیسے پتا تھا کہ جو ملک ہے وہ دیوالی ہونے چاہ رہے ہیں ان کو کیسے پتا کہ ملک کے جو حالات ہیں وہ بلکل خرابی کی طرف جا رہے ہیں اگر انہیں یہ پتا تھا تو وہ اس چیز کا اتنی حمد پیدا کریں اور یہ بتائیں کہ وہ ان کو اپ ڈیٹ کرنے والا یا ان کو انفرمیشن دینے والا وہ کون تھا وہ نام کی نہیں لیتے انہوں نے پھر عمران خان کا بھی اس حوالے سے ذکر کیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کیا جنرل باجوہ کے حوالے سے انہوں نے ریک نام لے کے کیا وہ ڈبل کروس کر رہے تھے اس حوالے سے انہوں نے بہت سے ایسی چیزیں کی اور ان کا بار بار جنرل باجوہ کا نام لیتی رہی ہیں ستنا بچہ اب ستنا بچہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا جنرلسٹ ہیں ان کا صحافت سے بہت زیادہ پرانا تعلق ہے اور اس طرح کی بات ان کی جانب سے کہنا وہ بہت ہی مختلف سی چیز تھی اور اس طرح کی بات ان کا کہنا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ نون لی کی کئی نہ کئی سپورٹر ہیں یا ماؤت پیس ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور بہت سے انگرز ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ نون لی کے ماؤت پیس ہیں اسی طرح انہوں نے جب یہ بات کی ہے تو اب واقعی نواز شریف بتائیں کہ بھائی کون ان کو اپ ڈیٹ کر رہا تھا کون نے بتا رہا تھا کہ ملد دیوالیا ہونے جا رہا ہے انہیں اس چیز کی انفرمیشن تھی تو ان کو ہی کیوں اس چیز کے بارے میں سوچا گیا کہ انہیں بتانا چاہیے گا اور وہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے خیر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے گی بھی شئے کر دوں کہ اس وقت چہدری شجاعت گروپ بہت زیادہ ایکٹیو آپ جانتے ہیں کچھ گزشتہ دنوں میں میں نے جب ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کافلی کے جو قیادت ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چہدری شجاعت کو اس گروپ سے اس پارٹی سے نکالا جائے گا انہیں سائٹ لائن کیا جائے گا جو کہ انہوں نے کیا اور اب چہدری شجاعت گروپ کی جو گیم ہے وہ آن ہے اور وہ بہت ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں ان کے لوگ ان کے گروپ کے لوگ چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو ان کے کافلیگ میں تھے ان کو ٹارگٹ کر کے انہیں جو ہے وہ گراب کیا جائے یہ کوشش کی جاری چہدری شجاعت کے حوالے سے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت نیب میں ایک ترمیم کر دی گئی ہے ایک دوسرا ترمیمی بل رکھا گیا ہے اس بل میں کیا کیا نیب سے اختیارات چھینے گئے ہیں یہ نیب کا جو بل سامنے آیا ہے اس میں ان سے اختیارات جو ہے وہ واپس لے لیے گئے ہیں جو اختیارات واپس لیے گئے ہیں اور نیب کے اختیارات میں اب کیا کمی ہے یہ ڈیٹیل نیب سے شیئر کرنے جاری ہے نیپ کو بے اختیار کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے دوسرا نیپ ترمیمی بل کسرت رائے سے منظور بھی ہو چکا ہے اسلام آباق قوم استعملی نے دوسرا نیپ ترمیم بل منظور کر لی جس میں صدر سے احتساب عدالت کے ججز کی تکرری کا صدر سے احتساب عدالت کے ججز کی تکرری کا جو اختیار ہے وہ واپس لے لیا گیا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کو بتا دوں یہ پہلا پوائنٹ ہے اس بل کا ساتھی ساتھ شہباز حکومت نے تساب عدالت کے ججز کی تیناتی کا اختیار صدر مملکت سے چھین لیا ہے سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ قومی سبلیمی نیپ دوسرا ترمیمی بل دوزار بائیت کسرت رائے سے منظور ہو چکا ہے بل کے تحت پانچ سو میلین ڈالر یعنی کہ پانچ سو میلین روپے سے کم کرپشن کیسز کی تحقیقات نہیں کر سکیں گے یعنی کہ کرپشن کریں چاہے وہ پھر کتنی کیوں نہ ہو ایک لائن بنا دی گئی کہ بھئی آپ کرپشن کریں لیکن پانچ سو کے اوپر نہیں ہونا چاہیے مطلب آپ پانچ سو سے نیچے نیچے جو ہے نا وہ کرپشن کریں یہ کرپشن کے زمرے میں شاید آتا ہی نہیں ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ پاکستان کو کھا جائیں پاکستان کو دیوالیا کر دیں پاکستان کو نچوڑ لیں لیکن یہ کرپشن کے اس میں نہیں آئے گا کہ آپ پانچ سو روپے سے یعنی پانچ سو ملین روپے سے کم کرپشن کیسز کی تحقیقات نہیں کر سکیں گے I mean this is hilarious کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کرپشن پھر آپ کرپشن کی اجازت دے رہے ہیں کہ کرپشن کریں لیکن پانچ سو سے اوپر نہیں جانا چاہیے پانچ سو ملین سوپر نہیں جانا چاہیے ساتھ ساتھ ایمیم ویل میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اثرات و صدر مملکت سے واپس لے لیے گئے احتساب عدالتوں کے جزیز کی تک کروڑی کا اختیار اب وفاقی حکومت کے پاس رہے گا فیڈرل کومنٹ ہر چیز اپنے مطابق کی جاری ہے اور اپنے انڈر کی جاری ہے لیکن بات یہ یہاں پہ یہ ہے کہ یہ حکومت ان زمن انتخابات سے بھی بہت کچھ دیکھ چکی ہے پر سیکھ کیوں نہیں لے رہی ہے مجھا سمجھ نہیں آرہا اور اپنے انڈر کر بھی لیں گے تو کل کچھ دوسری حکومت آ جائے گی تب یہ لوگ پچھتائیں گے کہ یہ جو فیصلہ کر کے جا رہے ہیں وہ انہی کے حق میں نہیں ہوں گے خیر نیپ کار ان کے سیکشن سکسٹین میں بھی ترمیم کر دی گئی ہے جس کے تحت کسی ملزم کے خلاف مقدمہ وہیں کی احتساب عدالت میں چلے گا جہاں جرم کا اتقاب ہوگا ساتھ ساتھ نیپ کار ان کے سیکشن انیس ای میں بھی ترمیم کر دی گئی ہے نیپ کو ہائی کورٹ کی مدد سے نگرانی کی اجازت دینے کا اختیار واپس کر لیا گیا ہے ملکہ مدد میں کہا گیا کہ نیپ ملزمان کے خلاف تحقیقات کے لئے کسی سرکاری ایجنسی سے مدد نہیں لے سکتے ہیں ملزم کو خلاف الزامات سے آگاہ کیا جائے گا تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے آپ پہ جو الزام لگایا جاتا ہے آپ اس کا دفاع کرتے ہیں لیکن الزام سے ثابت ہونے تک کا یہ سفر ہوتا ہے جس میں آپ کو دفاع کا بھرپور موقع ملتا ہے اسلام آباد نیپ قانون کی سیکشن 31B میں بھی ترمیم کر دی گئی ہے جس کے تحت چیرمین نیپ فرد جرم ہونے سے قبل ریفرنس ختم کرنے کی تجویز کر سکیں گے یہ وہ بل ہے جو کسرت ریسے منظور بھی کر لیا گیا ہے اور یہ دوسرا بل ہے جو نیپ کی ترمیم کی حوالے سے کیا گیا ہے نیپ کے ساتھ جو ایک احتساب کا ادارہ ہے جو احتساب کرتا ہے ملک کا اس کے ساتھ وہ کیا جا رہا ہے کہ اب وہ ایسا لگ رہا ہے کہ نیپ کا احتساب چل رہا ہے پہلے ان کو وہ ایسے فارمز دیئے گئے جن کے انتاگا کہ آپ اپنا بات سارا بائیو ڈیٹر دیں ساری چیزیں بولی گی اس کے بعد پھر نیپ میں پہلے ترمیم کی گئی پھر اس میں جو صدر پاکستان تھے انہوں نے اس چیز کو نہیں مانا دین اب صدر سے ہی ججز کی تقروری احتساب عدالت کی ججز کی تقروری ہوگی اس کا اختیار اچھین لیا گیا ہے اگر اس وقت ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کے حق میں جاتا وہ دکھائے دے گا تو یہ ترمیمی بل جو ہے اس میں جو چینجز ہیں جس میں جو امنمنٹس ہیں وہ آگے جا کے اگر ان کی حکومت جب اپنے مقررہ وقت کے بعد بھی چلو ختم ہو جاتی ہے تو ان کے نقصان دے گی یہ ابھی تک کی اپ ڈیٹس ہیں جو مجھے آپ تک دینی تھی اور اس حوالے سے مزید کے اپ ڈیٹ آئے گی تو میں آپ تک پہنچاؤں گی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کرے گا اللہ نگے بعد